بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل خواف میں وفاق کو فریق بنایا گیا پارلیمنٹ کا قانون سازی کا اختیار ہے پارلیمنٹ دو تہائی اکثیت سے آئین میں ترمیم کر سکتی ہے پارلیمنٹ کو عدالتی عمو پر تجاویز کرنے کا اختیار نہیں سب اس بھی آئینی ترمیم آئین کے بنیادی رہانچہ اور اداروں کے درمیان اختیارات کی تقسیم کے ایک خلاف ہے آئینی ترمیم کے ذریعے چیف جسٹس کی تائناتی کا طریقہ کا تبدیل کر دیا گیا ترمیم کے بعد چیف جسٹس کی تائناتی حکومت وقت کے پاس چلی گئی جسٹس کی تقروری کے جوڈیشنل کمیشن کی ہیٹ کو بھی تبدیل کر دیا گیا اسطدا کی جاتی ہے کہ چھویسویں آئینی ترمیم کو بنیادی حقوق اور عدلیہ کی ازادی کے منافع قرار دے کر کر ادم قرار دیا جائے دوسری جانب کراچی کے این وکیل نے بھی نئے آئینی ترمیم کو سندھ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا الاغی بک شہر بوکیٹ نے فاق پاکستان وزارت قانون اور دیگر کو فرق بنا کر آئینی دخوا پاکستانی وفد کی آئی ایم ایف کے ڈائریکٹر جہاد عزو سے واشنگٹن میں ملاقات ہوئی پاکستانی وفد نے پاکستان کے معاشر استحقام احمار کرام کرنے پر آئی ایم ایف کا شکریہ ادا کیا پاکستانی وفد نے سات ارب ڈالر کے توسیف فن سہولت کی منظوری پر آئی ایم ایف سے زارے تشکر کیا حکومت کی مالیات استحقام اور مخصولات میں اضافہ کی کوششوں پر زور پاکستانی وفد نے دعوانائی اور سرکاری اداروں کی اصلاحات پر بات کی پاکستان کو استحقام سے ترقی کی طرف لے جانے کی کوششوں پر تبادلے خیال کیا جہاد عزو کے جانب سے فن پروگرام کے کامیاب آغاز پر پاکستان کو مبارک بات دیتے ہیں آئی ایم ایف ڈائریکٹر نے پاکستان مصلاحات کے تسلسل کی ضرور دیا پاکستان کے لئے آئی ایم ایف کے توسیف فن سہولت کی مسلسل حمایت مالیات استحقام اور ترقی کی طرف بڑھنے پر پاکستانی وفد نے اظہارے خیال کیا نئے چیف جسٹس سکروری کے لئے پارلیمانی کمیٹی بارہ ارکان پر مشتمل قائم ہو گئی ہے قومی اساملی سیکٹریٹ کے جانب سے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا قومی اساملی سیکٹریٹ سے جاری کیے گئے نوٹیفکیشن کے مطابق پاکستان مسلمی بنون پاکستان پیپرس پارٹی قومی متحدہ مومنٹ سنی اتحاد کانسل اور جمعیت علماء اسلام ان کے ارکان بارہ پارلیمانی کمیٹی کے رکن ہوں گے پاکستان مسلمی بنون کی نمائندگی وفاقی وزیر دفاع خواجہ عاصف وفاقی وزیر براہ منصوبہ بندی احسن اقبال شاہستہ پرویز ملک اور سینیٹر وفاقی وزیر قانون آزم نزید تارک کریں گے پاکستان پیپرس پارٹی سے سابق وزرازم راجہ پرویز اشرف فاروق ایچ نائک اور سید نوید کمر کمیٹی کے رکن ہوں گے سنی اتحاد کانسل سے چیئرمن پاکستان تحریک انصاف بریسٹر گور علی خان سینیٹر بریسٹر علی زفر اور سید زیادہ خامدرزہ شامل ہوں گے قومی متحدہ مومنٹ کی جانب سے رانہ انصار کو پارلیمانی کمیٹی کا رکن مقرر کیا گیا جمعیت علماء اسلام کی طرف سے سینیٹر کاملان مرتضاء رکن ہوں گے انٹر میک میں پاکستانی روپے کے مقابلے میں امریکی ڈالر کی قدر میں اتا چڑھاؤ کا سلسلہ آج بھی بلقرار ہے کاروباری ہفتے کے دوسرے روز تبادہ مارکیٹ میں روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قیمت میں نو پیسے کی کمی ہوئی جس کے بعد ڈالر دو سو ستتر روپے ساٹھ پیسے کا ہو گیا گزشتہ روز کاروبار کے آغاز پر ڈالر گیارہ پیسے سستہ ہوا تھا تاہم کاروبار کے اختتام پر مہنگا ہو گیا دوسری جاری پاکستان سروک ایکسچینڈ میں نئی تاریخ رکم ہو گئی منگل کا کاروبار کے آغاز پر ہرنٹ انڈیکس میں دو سو سینتیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس میں تھوڑی دیر بعد زبردست تیزی آگئی بعد ازا ہرنٹ انڈیکس میں سات سو تیس پوائنٹس کا اضافہ ہوا جس سے انڈیکس ساریخ کی بلند ترین 86,788 کی سطح پر پہنچ گیا نیو سٹوڈیو سے پھر وقت تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 26 نیوز